اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو پر ریکھ کرنے والے ہیں وہ ہے انڈیا's first centralized ac railways terminal first centralized ac چل رہا ہے اور کسی بھی جگہ پہ جاؤ آپ کو ایک جیسا محول ملے گا مطلب کہ گرمی میں آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہونے والی کہ اگر آپ ٹرین کا جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ٹکٹ کرانے گئے ہیں یا کچھ بھی کرنے گئے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو وہ چیندہ کرنے کی بات نہیں ہے آپ کو بڑا اچھا چل محول ملے گا مزے کا محول ملے گا اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ آپ کو top of the description میں بھی ملے گا اور اس کو بھی چیک آؤٹ کر لیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جل پہنے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک بنے رہیے گا تو ابھی ہمیں بھارت کے آئی ٹی ہف بینگلور میں اور جیسا کہ یہ شہر اپنے نئے نئے موڈرن انویشنز کیلئے جاننا جاتا ہے آج ہمیں شہر میں کچھ ایسا ہی دیکھنے والے ہیں زیادہ سسپنز نہیں رکھتے ہیں آج ہم بیالیس سو سکوار فٹ اور قریب تین سو پچاس کروڑ کی لاغت سے بنے ایک ورلڈ خلال سٹیٹ آف دار ریلوے سٹیشن دیکھنے ویسے تو بیانگلور میں اور بھی خورت سٹیشن ہیں پر یہ ریلوے سٹیشن سب سے الگ ہوگا بلکل نیو بانک اپریٹ دے تو بات کرتے ہیں تو اسٹیشن کا نام کرن وہ بھارت رتن شری ام ویشوشوری کے نام سے ہوا ہے دیش کے لیے بہت بڑے بڑے کام جو ہوا کیا ہیں تو چلیئے آج سٹیشن کو ایکسپور کرتے ہیں اور یہ سٹیشن سچ میں ورلڈ خلال ہے تو بہت کچھ نیا آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ریلوے سٹیشن چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنا بڑا کیوں نہ ہو تو بات کریں سٹیشن کی تو یہاں پر آپ کو بس تین جو ہوا مل جاتا ہے اور اگر آپ نے بائٹ یا پھر اپنے پرائیویٹ ویکل سے آتے ہو تو پارکنگ کے لیے بھی کافی بڑیا سپیچ جو ہے وہ بنایا گیا تو بلکل پارکنگ کوئی دکھت نہیں ہونے والی تو کنیکٹیویٹی فیلحال ابھی تو اتنی نہیں ہے لیکن آنے والے فردر دیز میں آنے والے اور دنوں میں جو کنیکٹیویٹی ہے سٹیشن تک اور زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کو یہاں پر بسز اور جو آٹوز ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے یار زبردست نا یار زبردست نا جو ٹکٹ کاؤنٹر کیونکہ نورمال جو ٹکٹ کاؤنٹر ہوتے ہیں انڈرن ڈیلیویز کے اس کے تلنا میں یہ کافی خوبصورت ہے اور نورمالی ایسے ٹکٹ کاؤنٹر دیکھنے کے عادت نہیں ہوگی سبی کو بلکل پہ نہیں ہے ہمیں تو بلکل پہ نہیں ہے اور اگر آپ کو بکنگ کاؤنٹر سے جو ٹکٹ کاؤنٹر سے آپ کو یہاں پہنچا کہ یہاں ملتا ہے اس کو جانب ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ویٹنگ ہال جو ٹکٹ کاؤنٹر کے سامنے اور ایک اور ویٹنگ ہال لیڈیز کے لئے یہاں سارا ویٹنگ ہال یہ اس میں کچھ سام جانتے ہیں سب باہر سے یہ لیڈیز کے لئے لیڈیز کے لئے ایک مال کا مال ہو گیا اور سبیتیشن کی صافتہائی بانگو سبیتیشن ہے سبیتیشن ہے اسے کے ساتھ دست ویڈیز جو ہر کونے مل جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ کونی گندگی اس کا کوئی سکوپ ہی نہیں آرہے تو جسٹ ٹکٹ کاؤنٹر کے بگل آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ چیرت لگے وہاں پہ بیٹھ کرتے ہیں لیکن ایک سپریت ویٹنگ ہال آئیے دیکھتے کہ یہ کیسا ہے واقعی میں بہت ہی خوکسورت لگ رہا ہے حالکہ سیٹنگ کابلٹی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے اس طرف بھی ہے اور آرام سے سیٹی سیوڈی لوگ وہاں بیٹھ کر کے ٹھیک ہی خیلی طرف بھی ہے جو سب سے بیٹھ پر مجھے سب سے بیٹھے مجھے لگیں کہ بلکل آپ کے سیٹ کے پاس پہ چیارجنگ چاہچے جیسے کے پاس پہ بھی ہے آپ اپنا لاب ٹاپ 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 ٹھون چارج کر سکتے ہیں یہ چیز مجھے بہت ہی اچھے لگیں بیٹھنے کے لئے تو بہت ہی امدہ ہے اب دیکھیں کہ ریسٹرون کیسا ہے کیونکہ وہ بہت ہی امپورڈن ہوتا ہے سب سب رہو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اچھا ایک مول ہوتا ہے اس کی صحیح لکاریہ بلکل ایسی ایون فیلیٹی بلکل ویسی ایون فیلیٹی وہ یہاں پہ دی گئی ہے شامل میں ہے چلیئے اپر اوپر جلتے ہیں اور اوپر کے جو ایریا اس کو اکٹھتے ہیں دوسرا فلور کیا ایریا اس کو باہر دیکھیں جب اپر ارپورٹ کے بے جو اپر اوپر ایرپورٹ تو اپر اے ایک بے لے ایک ایرپورٹ ملکل ویسی ایرپورٹ جیئے جیویے چلیئے بہت ہونے اے اوپر ایرپورٹ یہ لوگا ہے ضرورت ایرپورٹ تک تجاز نہیں ہے یہاں فرائیہ ایرپورٹ اپنا اپنے اوپر ایرپورٹ وہ اپنے اوپر 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 یہاں پہ پوٹ کوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے فلحال آپ کو IRC جو ہے اس کا پوٹ کوٹ یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور جیسے سے اسٹیشن اور ڈبلپ ہوگا نا ویسے ویسے آپ کو یہاں پہ اور بھی جو آؤٹلٹس ہے وہ دیکھنے کو مل لیں گے فلحالا بھی آپ کو یہاں پہ صرف IRC کا جو پوٹ کوٹ ہے وہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر آپ کو اسکلیٹرز یوز نہیں کرنا ہے تو آپ لیفٹ کا یوز جو ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہو اور اس طرح آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی پوٹ کوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اس طرح اگر آپ کو اپوزش سائٹ بھی آتے ہو تو یہاں بھی آپ کو IRC کا جو پوٹ ٹریک ہے وہ دیکھنے کو مل جاتے لیکن فلحال بند ہے کچھ آپ کو یہاں مل نہیں والا اور ایک اور چیز آپ کو دیکھانی تھی آپ نے نیچے دیکھا کہ اپنے ویٹی اللہ میں آپ کو اپنے سیٹ کے پاس میں بلکل جو سوکٹس ہیں آپ کے لئے کی نعلنا چاہتے ہیں کہ جو سوکٹس ہیں او پہ کرنے کے لئے کی تک کی مل جاتے ہیں تو آپ کے لئے کوبا را بڑ znے کے لئے کی شارجات له تو تو آپ نے دیکھا آپы پھون جو ہے treatment وہ چاہتے ہیں اور یہ ایک ہی نہیں آسا ہے بلکہ سوکٹس ہیں بلکہ سوکٹس کی geleIGNش programmed میرے بھی چیز تک کی میرے کہ تو آپ نے انگی看看ے ہیں اے چاڑے جگے آپ کو چاہتے ہیں اور ایک چیز کی میں اور داد دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اس ٹیشن پر آپ کو بیٹنگ ریہ میں تو واش روم ملتے ہی ملتے ہیں باقی دونوں ہی کارنر میں آپ کو یعنی کہ اس کارنر میں اور اس کارنر میں آپ کو جو واش روم سہے وہ مل جاتے ہیں تو یہ چیز مجھے کافی اچھے لگی اور ہاں اس ٹیشن پر آپ کو ساتھ پیٹ فارم جو ہے وہ مل جاتے ہیں نوملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک پیٹ فارم سے دوسرے پیٹ فارم جانا ہے تو انڈین ڈیڈیڈیوز میں آپ کو فو بی جو ہے وہ دیکھنے کا ملتی ہے لیکن یہاں پہ جو فو بی بنی ہے وہ سہی میں بہت ہی کم آل کی ہے آئی آپ کو وہ دکھا دیں تو یہ بلکل آٹومیٹک ڈور سے یہاں پہ لگے ہیں سنسر کے توسر کچھ کچھ کھل جاتا ہے یہاں پہ اور یہ آپ دیکھو مطلب تو ایک بات تو ہے کہ اگر آپ کی گاڑی پیٹ فارم سے بہن پہ بھی آرہی ہو نا تو بھی آپ اس فو بی پہ آؤ گے صرف تہلنے کی بھی کیونکہ واقعی میں اس کو بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہ چیز ہے کہ مجھے یہاں پہ جو اسکلیٹر سے وہ نہیں دیکھے چاہتیز اب مجھے لگے کہ شاید یہاں پہ لفت کی فیسلٹی تو ہونی چیز واقعی میں یہ ساری فیسلٹی دیکھ کر کے تو بہت ہی زیادہ خوشوں میں ہے بہت ہی اچھا لگا چلیے سب کچھ تو ہم نے دیکھ لیا اگر آپ پلیٹ فارم پہ جاتے ہو تو آپ کو کیا فیسلٹیز ملتی ہے وہاں پہ یہ جو ان کا نام ہی ہوگا نا گینکوش کہ کچھ اور نام ہوگا ان کا مجھے نام کا نہیں بتا کہ ستھیا کے ساتھ بھی آتھ رہت ہے ان کے پہلے بھی ہمیں ایک ویڈیو پہ بہت چکے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ وہ ہمارے سنگر جو ہیں آسی مزاروس کی طرح کی نہیں لکا رہی سب سے بہت چیز مجھے یہ لگی کہ پلیٹ پاوم پہ آپ کو بیٹھنے کی جو فیسلٹی ہے وہ مل جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا چیز ہوتی ہے مطلب جگر کیوں نہ ہو اگر وہاں پہ بیٹھنے کی ارجمنٹ ٹھیک سے نہیں ہے تو پہ پیسنجر کو بہت دکت ہوتی ہے تو یہ پیسنجر کی سہولیت کے لیے بہت ہی اچھا چیز بنای گئی ہے اور ایک اور چیز صرف ای نہیں بلکہ آپ بیٹھے 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 اپنا فون آپ کو بیٹھے بیٹھے بھرنے کی سوچ بہت دکتہ ہوتا ہوتا ہے تو یہ چیز ناں کھپی اچھا ہے اگر آپ کی ترین دو گھنتی بلٹ ہے تو آپ بیٹھے 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 بایٹھے بھرے کوئی ہوئی اوڈرائیس وای پیٹھے سکتے ہو ایتھے بیٹھے دیا بہت سکتے ہو ورائیں آپ کو بتوک کی طرح ٹھیکی آرکھتے ہو اور میں سوچ رہا تھا کہ پانی پینے کے ورسطہ یہاں پہ تو یہ چیز ہے اگر آپ کے پاس بھاری بھرکم سامان ہے بہت سامان ہے تو آپ ان انڈر پاس کا یوں کر سکتے ہو اور ایک پیٹ فارم سے دوسری پیٹ فارم پر پہن سکتے ہو چیز ہم سبوے کے اندر ہے تو یہ چیز دیکھر کے بہت زیادہ اچھا لگا اور ایسا لگا کہ واقعی میں یہ کچھ بہت زیادہ بنایا ہے یہاں بلکل جو خالی سبوے ہوتا ہے ہمارے اندرنیڈر میں یہ تو ریلو سٹیشن سابسے کیشنی تجھر ہیں بلکل جو کیسے ہیں جو برنیڈر کرناتی رہے ہیں اور ہمارے پیشن tube کیشنی دیکھر ہیں ہماری درہوں نے کاغذوں میں بھی کھا جاتے ہیں کاغذوں میں نہیں ہے چاہتے ہیں کہ جب دے کے پیشنی ملکیاں ہمارے پیشن کے ساہرے پر ساہرے ہیں چلی جو بلکی کے سالے کچھ ایٹھے ہیں رو پیشن کی شیر سبوے کیونکس ایرنا کولم باننسواری ایکسپرس جو ہے وہ یہاں سے نگلنے والی ہے اور ہم نے بھی اس ٹکٹ کیا ہوگا ہے لیکن ہاں صرف شارت دیسنٹ سیمول کریں گے ہم تو چلیے یہ تو آپ نے دیکھا پورا سٹیشن کا ریویو باقی ہمارے دو سلوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو اب ان کا ریویو جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں بھائی کسے لگا سٹیشن کافی مس لگا یقینی وہ بھی نہیں ہے خیالا گیا بھائی دو بھائی شکریہ ملحر اپ کا چینل کا نام گیا تھا مکVlog صورت بھائی ممبئیج آئیتے مومبئی کر ہیں اور یہ پونے کر ہیں اور یہ تو ہمارے پتہ نہیں کون سے کرے ہیں ایسا ہم جانتے ہیں چلے فلحال یہاں سے اپنا دیپارٹر بس ہون ہی والا ہے چھوٹی جرنی کرنے والے ہم لوگ اس ٹرین میں پہلی بار اس ٹرین سے ٹرین جو ہے وہ نکلنے والی ہے چلتے اندر اور ایک چھوٹی سی رائیڈ جو ہے وہ ہی مار لیتے ہیں تو اس ٹرین پہ ہے اور بینہ ٹرین رائیڈ کیے چلے گئے تو بھائی بلکل برا لے گئے سب کچھ دور ہے تو بس کل چلیے چلتے اندر اور ایک چھوٹی سی رائیڈ جو ہے وہ ہی مار لیتے ہیں اور ایک اور چیزیں ہاں پہ بہت لوگ آئے ہوئے ہیں اور سپیشلی بیہار سے رشی شہر بھی آئے ہوئے ہیں سر تو آپ کو یہ اس ٹیشن کیسا لگا ریلوے اس ٹیشن ہاں اس ٹیشن نہیں بولی ہے بھی ہے اس کو یہ ائرپورٹ بولی ہے اس کو یہ ائرپورٹ بولی ہے اسے گیا ہے بھائی انٹرنیشنل ائرپورٹ جاتا ہے کچھ بھی نہیں میں نے اس لئے پاتن سے بہنگلور تو بہنگلور کا یہ ائرپورٹ بھیجا لگیا پھر بہنگلور کا یہ اگیا کیا لگے صحیح میں آپ نے دیکھا ہوگا سنڈی بھائی کا ویڈیو اور ہمارے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا آپ ایک بار بجید کیجئے ایک بہت ترجم جان بہت افترنیشن اور اس کو خورت ستیشن کے بندے میں ان سب ہی لوگ کا بہت ہی بڑا ہا تھا تو ان سے بھی لوگوں کو ایک بہت کی بڑی بیٹی بات کرنے ہیں اوہ ہے ہے ایسا ملکہ تو اگل بنانے لگ ستناسے تمام ہیں اوہ ہے اس خلاب پاسندر نشان علیہ وسط شکریف دپارٹ ہوئی اچھا ابھی یہ اپنے 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 ان چیز چیز دی خلان چیز کرنے بیب اپنے اپنے پر کیا ان جس دل چہ آ ting ہم ام ہماری جارنی جائے وہ سرف مکس حالتک ہونے والی ہے مانگے چلو اچھا لگا بہت اچھا لگا لوگوں میں بہت ایک ریسا بہت اچھا تھا اس کو لے کرتے اس نئے رنویسٹیشن کا اچھ پہلا دن تھا دو سالوں بعد اچھ پہلی بہار اس کو فولا گیا پبلک کے لئے پہلی ٹرین جو ہے وہ نکلی یہاں سے پلال اس ویڈیو تو اتنا ہی آپ سبی کا بہت بہت دانیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے جائے ہند اور szczہ سبی رہی سکتا ہے زبردستیار رہتی ہے یہ ویڈیو تھوڑی زی نہیں انڈ ہوگی واقعی میں اس کو کوئی بہت دیا سکتا تھا کسی بھی انٹرناشنل ائرپورٹ کے ساتھ کوئی ایسی چیز مجھ نہیں نظر آرہی تھا کہ وہ ائرپورٹ میں ہوتی ہوگی تو اس میں نہیں انہوں نے دیا ہوگی مزی کی بات یہ کہ اس کو مینٹین رکھنا یہ سب سے بڑی جوٹا ہے نچہ لے جروہ گا ان کے لئے نہ نہیں چیز اچھی بن گئی ہے اس کو rebellہ رکھنا یہ بные چیز اچھی بن گئی ہے اس کو کوبتان رکھنا جب ہی گئی ہے ثقی ہے ہم نے دیکھ دیکھ کہ ہ ملوس ڈیٹی جس طرح تھے تو لوگیں اللہ ہی کرنے göttے ہیں اس کو تو وہلوس ڈریس بنے نا جیسے پتوم ملوسے occupation ہم نے دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے ملوس سٹیشن سٹیشن طرف تک کتنے زیادہ اور جب بھی تو نے کبھی سٹیشنز دیکھیں ہوں گے انڈیا کہ وہ بہت ہی زیادہ کلین ہوتے ہیں اس میں پینکمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے اگر اچھی ہونا تو بس پھر اس میں جو سے انڈین ریلوے ظاہر سی بات ہے ان کر رہی ہے تو وہ لگا رہی ہے اگر تو وہ لوس میں جاری ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے اتنا زیادہ پیسہ خرچنا ہی نہیں تھا لیکن ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو ہم جتنی بھی یہ فیسلیٹیز دے رہے ہیں تو ان کو اچھا ایک لوگ ٹرائیول کر رہے ہیں اس میں لوگ خوشی سے ٹرائیول کرتے ہیں کہ جب ہم نے ٹرائیول کرنا ہی ہے تو کتنی آرام دے سفر ہو جائے گا تو وہ کتنا مزا آئے گا اور اب تو سفر تو سفر آرام دے ٹرینز کے بعد اب جو اس کے سٹیشنز بنا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں سے جا کے تھوڑا ویٹ کرنا ہے وہاں سے ٹرین پکڑنی ہے وہ بھی سنٹرائز اے سی سارا کچھ اتنا زفردست کے مزا آگیا دیکھ کے تو گائز یہ تھا ہم لوگوں کا ریکشن اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسرائب کر دیں اور بریکن کے بٹن کو ضرور پس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر